کریمیشن اس کا دوسری جگہ کیا تو وہاں آئی ف آئی آر وہاں جمع کر گئے کسے راج کو چھپانے کے لیے کس چیز پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ ایسا کرتے یاکھر ایسا کیا ہوا کہ پہاڑ جیسے دل والے انسان کے دل سے مو سے آز اس بیٹے کے لیے جس کے لیے دعائیں نکلنی چاہیے تھی اس کے لیے بد دعائیں نکل رہی ہے مجھے محبت ہے اپنے ہاتھوں کی ان انگلیوں سے نا جانے کون سی انگلی پکڑ کر میرے پیتا نے مجھ کو چلنا سکھایا تھا نمشکار میں ہوں کشن ورما 24x7 نیوز آواز آپ کی سے آز پوری دنیا فادس ڈے منا رہی ہے ہر کوئی اپنے پیتا کے ساتھ اپنے پیتا کے کیے گئے ان کے لیے احسانوں کو شید گنا رہا ہوگا لیکن ایک ایسی سچائی جسے جاننا بڑا ہی ضروری ہے تو اس فادس ڈے کی ریل مائنے اس فادس ڈے کی ریل حقیقت کو جاننے کے لیے میں کشن ورما اور میری 24x7 نیوز آواز آپ کی کی ٹیم آئی ہے بھومی آشرم ہی سار میں چلیے یہاں چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ فادس ڈے کے صحیح مائنے آخر کیا ہیں کیونکہ ان چیزوں کو جاننا بڑا جروری ہو جاتا ہے آج ہر کوئی خوش ہے پر صحیح مائنے میں خوشی کہاں لائے کرتی ہے یہی جاننے کی کوشش ہے آج ہماری 24x7 نیوز آواز آپ کی ٹیم نمشکار جی جی ہم 24x7 نیوز آواز آپ کی سر ہیں اور آج ہم اس ہم نے سنا تھا کہ بھومی آشرم میں جو بجرگ لوگ رہتے ہیں اور ہم ان لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں کیونکہ بڑا جروری ہے جاننا آج ہمارا پورا جو ہے سماز ہے وہ فادس ڈے کو منا رہے تو دیکھنا ہے کہ کیا ایسی باتیں رہی ہوں گی کہ کچھ لوگ یہاں پہ ہیں تو آپ کی جو فورمیلیٹیز ہے وہ بتا دیجئے بھومی آشرم ہسار جو ایک ایسی سنستہ ہے جو ہسار میں ابھی نہیں نہیں جو ہے کام کرنے لگی ہے کافی سنا ہے اس سنستہ کے بارے میں تو سوچا کہ ایک موقع ملے جاننے کا کہ جو یہ سنستہ کر رہی ہے جو یہ سنستہ سماز کے لیے کر رہی ہے وہ واقعی میں کتنے مائنے رکھتا ہے اور کہا تک اس کی جو پہوچ ہے وہ ہمیں جاننے نمشکار جی 24 into 7 نیوز سے ہم اور آز فادر ڈے جو ہے سبھی لوگ اپنے گھروں میں منا رہے ہیں لیکن ہم لوگ چاہتے تھے کہ فادر ڈے آز اس بھومی آشرم کے ورد لوگوں کے ساتھ بھی منایا جائے تو آپ کی جو بھی فورمیلٹیز ہے وہ بتا دیجئے بلکل میم نے کروا دی ہم نے بلکل ہینڈ سنتائیز ہاں سر 24 into 7 نیوز سے تو ہم کمپلیٹ ویزٹ کر سکتے سر نہیں نہیں سر کیوں کہ فادر ڈے ہے اور کورونا ویسے چل رہے ہیں ہم نے ان لوگوں کو بھی پروٹیکٹ رکھنا ہے ہمارے پاس ایک ایکٹیوٹی ہو لے وہاں پر ہمارے بھی کچھ سیک پروگرام چل رہے ہیں بزرگ لوگ کے ساتھ آپ آ سکتے ہیں چلیے ان کے ایکٹیوٹی روم میں جو کوئی پروگرام چل رہے ہیں دیکھتے ہیں وہ کیا ہے چلی مہم بس آپ لوگوں کے سپورٹ کی ایک سب سے بڑی جو ہے جرورت رہے گی کیونکہ آج جیسے کی میں نے چینل کا نام بتایا آواز آپ کی یہ آواز آپ کی ہے اور یہ آواز صرف ایک آواز نہ بن کے ایک آگاز جو بنانے کی شروعات اس چینل کی ہے وہ آپ لوگوں کے سپورٹ کے ساتھ ہوگی تو چلیے آئیے مناتے ہیں فادرس ڈے بھومی آشرم حسار میں اچھا یہ آپ کا ایکٹیوٹی روم ہے تو آپ لوگ جو ہیں آپے سنبھال رہے ہیں سب کچھ واو میں خوش ہوں آپ خوش ہیں اور ایک خوشی یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے پر جو جذبات یہاں سے آئیں گے پر جو احساس یہاں سے محسوس ہوگا وہ شاید صحیح مائنے میں حقیقت بنائے گا موسیقی 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 میں پوری بھومی آشرم کی ٹیم کا تہے دل سے دھنی آواد کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے اس وقت سے ان لوگوں کو باہر نکالا جہاں پہ کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا چلیے میں فادر ڈے پہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہوں گا میں چاہوں گا کہ ان لوگوں کے شبدوں کو آپ لوگ سمجھے اور احساس کو دل میں اتار کے محسوس کرنے کی کوشش کے مکیش جی کیا یہ لوگ جواب دے پائیں گے اچھے سے اگر کوئی سوال پوچھا جائے ان سے تو میرے ساتھ ہرش جی بھی ہے نمشکار میں ہرش کمار نیوز 24 ساون آواز آپ کی واقعہ میں درد ہوتا ہے جب کہتے ہیں کہ فادر ہونے کا ایک گرور ہوتا ہے کیوں کیونکہ وہ ہمارے سارے جہاں سے ہمارا کوج ہوتا ہے اس کوج کی بات کرتے ہیں آج دن ہے فادر سڈے کا کہتے ہیں پریوار میں فادر ہے تو ساری رکشائے ہیں ماں باپ کے ساتھ ایک ماں باپ کا سایا جس بچے کے سر پہ ہے تو وہ اپنے آپ کو سرطاز سمجھتا ہے آج پتہ نہیں کیوں رونا آتا ہے مجھے سماج پہ اور جلت ان بچوں پہ جنہوں نے فادر سڈے تو جرور منایا پر اپنوں کو اپنوں کے ساتھ رہ کر نہیں اپنوں سے دور رہ کر منایا یہ کیا کہوں میں میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ساید وہ سنسکار نہیں تھے ان کے پاس کہیں نے کہیں انہوں نے اپنوں کو سمجھا ہی نہیں ارے یہ تو سمجھو آپ کے لئے کیا نہیں کیا ان لوگوں نے آپ کے لئے کیا نہیں سوچا ہوگا جب پیدا ہوئے تھے تو تالی بجی تھی تالی بجی تھی لڈو بٹے تھے سہر سے لے کر گاؤ گاؤ تک نورا پیٹا گیا تھا کہ میرا وارث آ گیا پریوار میں کوئی سمحالنے والا آ گیا خوشیاں منائی گئی تھی لاکھوں روپے کلٹا دیے گئے تھے صرف ایک آس میں کہ میرے آس اور میرے نام کو بڑھانے والا آس سماج میں کوئی آ گیا اور رونا آ جاتا ہے آج ان لوگوں سے مل کر کہاں ہے وہ اولاد اس اولاد کو میں کیا کہوں جنہوں نے اپنے باپ کو فادر سڈے کے نام پہ بھی ایک وشتہ کرنے کی نہیں سوچی ایک بار آ کر بات کرنے کی بھی نہیں سوچی لڑائی کہاں نہیں ہوتی گصہ کہاں نہیں ہوتا ارے یہ تو ہر گھر گھر کی کانی ہے پر ایسا تو نہیں کہ اس کہانی کے بیچ میں آپ ڈونیٹ کر دیا ایم اے ایم سی کو مہاراج آگریسٹ میڈیکل کولیجی اور گروہ کو میں شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا اور میں نے جو کاغذات سببیٹ کیے ہیں اس پر لکھا ہے پیچھے میں وہ میں رینیو کر فوٹو کاپی کر آگے نہیں لگا دوں کہ جنہوں نے یہ کرتے کیا ہے ان کو کڑی سے کڑی سجا ملنی چاہیے میرے میں طاقت نہیں تھی کیس لڑنے کی کیونکہ کریمیشن اس کا دوسری جگہ کیا تو وہاں آئی فائی آر وہاں جمع کر گئے کس راج کو چھپانے کے لیے کس چیز پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ ایسا کرتے کیا جو میرے بینا میسی کو کر دیا تین دن پہلے میں سجایا ہوا تھا ممی کی حالت بہت خراب ہے لیکن یہ ہے اور یہ ہے تو میرے کو نہیں بتایا میرے کو نہیں بتایا ارے بتا دیتے لیٹی چھائی میں جاتا ہوں اس کی چلتی سال پہ ہاتھ تو رہ سکتا تھا آواز آپ کی سے ایک بر پھر سے کشن ورما آپ لوگوں کے ساتھ جوڑا ہوں کچھ ٹیکنیکل فولٹس کی وجہ سے جو ہماری پچھلے والی ویڈیو تھی وہ پوری نہیں چل پائی پر جو چیز ہم آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں جو میسیز آپ لوگوں کو ہماری ٹیم دینا چاہتے ہیں وہ آج دیکھے رہے گی ابھی ان لوگوں سے بات کی ان بابا جی سے بات کی تو ایک چیز سمجھ میں آئی کہ وقت بدل رہا ہے سماز بدل رہا ہے پر دھکار ہے ایسے سماز پر جو ایسے بدل رہا ہے ایک پتا جس نے زندگی بھر اپنے بچوں کے ماتھے پر ایک شکن تک نہیں آنے دی وہ پتا جس نے اپنے بچوں کے لیے ہر مشکل سے لڑکے ڈٹ کے سامنا کیا پر وہ پتا جس کی جیون ساتھی اسے انتیم شڑوں میں اسے دیکھنا تک نصیب نہیں ہوا اس کی لاش کے ہاتھ لگانا تک نصیب نہیں ہوا آج وہ ہر ایک پتا دنیا کا ہر ایک پتا چاہتا ہے کہ وہ ان کے بچوں کی سلامتی بنی رہے پر اے دنیا اے سماز اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ پہاڑ جیسے دل والے انسان کے دل سے مو سے آج اس بیٹے کے لیے جس کے لیے دعائیں نکلنی چاہیے تھی اس کے لیے بد دعائیں نکل رہی ہے شاید یہ بات سن کے آج اوپر والا جس نے یہ پتا شبد بنایا ہے جو خود نہ آسکا لیکن اپنے روپ میں دنیا میں پتا کو بھیجا آج وہ رو رہا ہوگا تو اس سچائی کو جاننا بہت ضروری ہے اور یہ جو بدلاؤ سماز میں آ رہا ہے یہ جو وحیات یہ جو کھینونا بدلاؤ سماز میں آ رہا ہے ہمیں ایسے بدلاؤ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ایسے سماز کی ضرورت نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا بدلاؤ چاہے گا اس لیے اس سماز کو بدلنے کا ایک قدم آپ اٹھائیں ایک قدم ہم اٹھائیں اور ملکہ اس سماز کو جو اس گندے طریقے سے بدل رہا ہے اس کو واپس اس سبیہ سماز میں بنائے کیونکہ ایک سبیہ سماز وہ ہوگا جہاں پیتا مسکر آئے گا جہاں ایک بیٹا اس بات کو کبھی نہیں بولے گا کہ اس کے پیتا کے جو احسان اس پہ تھے وہ اگر اپنے شریر کے چمڑی کے جوتے بنا کے بھی انہیں پہلا دے تو بھی شاید وہ اتر نہیں پائیں گے تو بھی وہ شاید اتر نہیں پائیں گے میں کشن ورما 24 into 7 نیوز آواز آپ کی سے مو سے آواز تک نہیں نکل پا رہی آواز نہیں نکلنے کا ریجن ارے جس ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا کہتے ہیں بھگوان سے بھی پہلے ماں باپ کا ایک ہماری جندگی میں رول ہوتا ہے ارے بھگوان کے مندر جاتے ہو صرف اس لیے کہ آپ کو خوشیاں ملیں گی آپ کا پریوار خوشی کا جیون جیے گا پر وہ خوشیاں کیا بھگوان کی منت آپ کی پوری ہو جائیں گی جب بھگوان جیسے باپ کو اپنے آنکھوں میں آنسو دے دیئے آپ ان کو دیجئے وہ آپ کے اپنے ہیں ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ سالوں سال تک صرف ستر اسی نبیہ سو سال تک جندہ رہ سکتے ہیں ستر اسی سال کے ہو چکے ہیں ماتر بیس سال میں وہ سکھ دے دیجئے جو اسی سال میں آپ نے ان کو تکلیف دی ہے اگر نہیں دے سکتے تو آپ اپنے آپ کو دل پہ ہاتھ رکھ کے سوئیے اور اگلی باری آپ کی ہوگی دھنیواد بنے رہیں نیوز 247 کے ساتھ اسی طرح سے میں آپ کو دیتا رہوں گا لائب اپ ڈیٹ دھنیواد